بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے ایک اور ظلم سے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے بھی اسلامباد میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ میٹرو سٹیشن سے ایک نومر بچی کی لاش ملی تھی جس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ اس کے سگے باپ نے زیادتی کے بعد تشدد کر کے اس کو قتل کرنے کے بعد وہاں پہ پھینکا تھا اس میں تفتیش کافی آگے جا چکی ہے لیکن ایک ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز علامہ اقبال اوپن ایئرسٹی کے قریبی جنگل میں بھی پیش آیا جہاں پر گشت پر موجود پولیس اہلکاروں نے چیخوں کی آواز سنی تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے تو ان پولیس اہلکاروں کو کہنا ہے کہ جب وہ پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے ایک مٹسیکل سوار وہاں پہ موجود تھا لیکن وہ کسی غیبی مدد کے انتظار میں تھا تاکہ وہ چیخوں تک پہنچ کے اس کی مدد کر سکے چنانچہ جب پولیس اہلکار گشت پر موجود دو پولیس اہلکار وہاں پہ پہنچے تو اس مٹسیکل سوار کی بھی حمد بڑی تو وہ جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکی جو کراولپنڈی کی رہشی ہے اس کا ستیلہ باپ جو ہے اس کے ساتھ موں کالا کر رہا تھا اور وہ چیخوں پکار کر رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی چنانچہ یہ دو پولیس اہلکار ایک موٹسیکل سوار جب وہاں پہ پہ پہنچے تو اس نے برن حالت میں اس بدبخش شخص کو جس کا نام کامران عظمت بتایا جاتا ہے اس کو قابو کر لیا اور ایک ویڈیو بھی سامنے ایسی آئی جس میں وہ پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تجھے یہ مہنگا پڑے گا اور میں تجھے ملوں گا اور تجھے اس کا مزا چکاؤں گا لیکن تاہم جب پولیس اہلکاروں نے اپنی پولیس پارٹی کو بلایا اور اس کو پکڑ کے پولیس کی گاڑی میں ڈال کر تھانہ آئی نائن شفٹ کیا تو وہاں پہ جا کے معلوم ہوا کہ کامران عظمت جو لڑکی کا ستیلہ والد ہے اس نے نشا بھی کیا ہوا تھا شراب پی ہوئی تھی البتہ چھترول کے بعد اس کا نشا تو اتر گیا اور جب لڑکی کے جو اصل والد ہیں اور دیگر لوائکین ہیں اور اس کی والدہ بھی تھانے میں پہنچی تو پھر صورتحال کافی بگڑ گئی تھی لیکن پولیس نے اس کو کنٹرول کر لیا لیکن افسوس نہ کمر یہ ہے کہ اس نے قریبی رشتوں کا اس طریقے سے رشتوں کو پامال کر دینا ہمارے معاشرے کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اس سے پہلے سگے باپ نے زیادتی کے بعد لڑکی کو بے دردی سے قتل کر کے وہاں پہ پھینک دیا تھا اور جو اس میں تفتیش آگے بڑی ہے معلوم ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ گاڑی جو تھی اس میں وہ لڑکی کو لے کے گیا تھا جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا وہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے پولیس نے اور اس گاڑی کے ڈرائیور نے بھی یہ اپنی ابتدائی تفتیش میں بتایا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہی تمہارا چال چلیں ٹھیک نہیں اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جو میڈیک رپورٹ سے ثابت ہوئی اور تشدد کر کے اس کی جان لے لی اور اب یہ ایک ایسا ہی واقعہ اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ پولیس نہ پہنچتی یا وہ موٹسیکل سوار وہاں پہ موجود نہ ہوتا یا لڑکی چکھو پکار نہ کرتی اور یہ دونوں پولیس اہلکار وہاں پہ جنگل میں جھرت کر کے آگے نہ بڑھتے تو یقینی بات ہے کہ یہ ستیلہ والد کامران عظمت جو ہے وہ زیادتی کے بعد اس لڑکی کی جان بھی لے سکتا تھا تو تھانہ آئی نائن میں مقدمہ نمبر جو ہے آٹھ سو اکتیس بٹا اکیس جو درج کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے لڑکی کی طرف سے کہ اس کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے اور وہ اس کو ابتدائی تیبی امداد کے لیے پیمز میں داخل بھی کروا دیا گیا ہے لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ستیلہ والد ہے لڑکی کا یہ اس کو جہاں پہ وہ ملازمت کرتی تھی پینڈی یورو مال میں وہ ملازمت کرتی تھی وہاں سے اس کو گھر لے جانے کے لیے یہ آیا تھا لیکن وہاں سے جب اس نے لڑکی کو بٹھا لیا اپنی ستیلی بیٹی کو بٹھا لیا تو پھر فیضہ باز سے ہائی ویسے ہوتا ہوا اس کو جنگل کی طرف لے آیا جہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونرسٹی کے اردگیر جہاں پہ جنگل ہے اور وہاں پہ اس نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا البتہ لڑکی نے چیخو پکار کر کے جو ہے اپنی جان تو بچا لی لیکن اپنی عزت نہ بچا سکی اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کیا روخ اختیار کرتا ہے لیکن قابل افسوس عمر یہی ہے کہ ایک قریب بھی رشتہ دار کا جس پہ لڑکی نے اور لڑکی کی ماں اعتبار کیا اور اس کو اس کو لینے کے لیے بھیجا اور اسی نے اس کی عزت لوٹ لی تو ناظرین اس حوالے سے آئی جی اسلامباد نے تھانہ آئی نائن پولیس کو عدیت کی ہے کہ اس مکروح شخص کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور اس کو سخت سخت سزا دلاوانے کے لیے قانون کا بھرپور استعمال کیا جائے اور اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے معاملے میں صلاح بھی ہو جاتی ہے لڑکی والے دباؤ میں آ جاتے ہیں کیونکہ کامران عظمت نے پولیس والوں کی بھی دمگیاں دی تھی اصولی طور پہ تو اس کا الگ سے پرچہ درج ہونا چاہیے تھا لیکن فیلحال یہ صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ درج ہوا ہے شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ آفیس